سیکنڈ یر سیکنڈ سیمسٹر جو سیکنڈ یئر سیکنڈ یر اور سیمسٹر فور کے جو لوگ ہیں جو سیمسٹر پڑھیں ان کے لئے سیمسٹر فور جو عیر ویس پڑھے انویلی پڑھے ہیں تو ان کو سیکنڈ یر کے جو بک ہیں مقرآن ایک ہی سیمسٹر میں یا کہہلنے کے سال میں حتم کرنے ہی ہے جس کی ڈیٹیل میں نے شورٹس میں دے دی تھی اس کا پہلے چپٹر پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے پورا کا پورا جو بھی اس میں تھی ہو رہی ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ پر اپنی فیس میں ساف ساف لکھا ہوا ہے کہ یہ جو چپٹر ہے جو بک ہے ہی ڈیزائن کی گئی ہے کہ اس کو آپ جو ہے وہ ایک ہی سمیسٹر میں جو ہے وہ پڑھ لیں اس کے اندر پچیس چپٹر ہوتے ہیں شروع کے ایک سے دس جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے آپ کے ایگزام کے حساب سے اور اگر آپ جو ہے وہ اس کو کلنکل ہی دیکھنا چاہتے ہیں تو لاس کے جو ہے وہ پچیس پانچ چپٹر جو ہے وہ اکیس سے لے کے پچیس تر اس کو بہر سے دیکھیں آپ پر لکھا ہوا ہے کہ this book is intended for one semester ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں فیلسپٹر کو ٹائم بیسٹ کیے بغیر اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا پیج نمبر کونسا ہے پیج نمبر 3 ٹھیک ہے تو آپ در ایک وہاں سے کھولی جئے یہ کہنا چاہ رہا ہے پیج نمبر 3 پہ ہی کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ورلڈ کلاس رنر ہونے کے لیے کوئی جنیٹک گفٹ ملتا ہے ملتا ہے کہ بھئی ایک بندہ اس کے پیرنٹس بہت اچھے رنر تھے تو وہ بہت اچھا رنر پیدا بھاگ بھاگ کر جب وہ ورلڈ کلاس رنر بن گیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ہارٹ ریٹ ایکسسائز کے دوران جو بڑھ جاتا ہے وہ کیوں بڑھتا ہے اسے سرٹن سوال ہیں کہ کیا اگر اچھا رنر ہے تو کئی جنیٹک گفٹ ہے یا بھاگنے سے جو وہ ہارٹ ریٹ میں جو ڈیفر اس کو فیول کے طور پر use کرتی تو مہرتھر رنرز جو جو لین ہوتے ہیں ان کی بڑی میں فیول کہاں سے آتا ہے تو یہ سرٹن قویشنز ہیں جن کے لیے ایک جو ہے وہ ریسرچ بنائی گئی ایک پورا ٹاپک بنا گیا اس کو ہم کہتے ہیں ایکسسائز فیزیولوجی جس کو جو ہے وہ فیزیو تھیرپسٹ اور جو دوسرے ایکسسائز سے ریلیٹڈ جتنے بھی جو ماسٹرز ہوتے ہیں یا جو پریفیشنل ٹرینرز ہوتے ہیں وہ اس کو پڑھے ہوتے ہیں تو اس پر میں کہتے ہیں انزل ہوتے ہیں کہ اس میں جو ہم کیا پڑھتے ہیں اس پیشل چیزیں ہیں ہے موسٹل نرز اور اور گنز ان کا آپس میں ہم ریلیشن پڑھے ہوتے ہیں اس میں کہہ رہا ہے کہ کرونک ایکسسسس کا آپ کو بتا ہوگا کہ اس کو ایکسسسس جو ہم اپنے ایک ٹائم اور پیریٹ کے لے کریں جیسے ویٹ لوس کے لیے اس کو جب Confedant جو حوالات کیا ہم شروع سے کرتے ہیں ٹڈ ہوتے ہیں تو اس میں کہنا چاہ رہا ہے کہ اس کے اندر ہم جب ہم ایکسسسائز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے تشوز میں چینجز ہوتے ہیں مسلم میں چینج ہے ہماری بڈی کی تیمپریچر میں چینجز ہوتے ہیں ہماری انفار مائن وائن منٹ کا تیمپریچر ہے یمیڈیٹی ہے یا ہوا زیادہ ہے یا گرمی ہے یا میں یک بیماری سے یہ سب چیزیں جویے وہ ایفکت کر رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پیڈی تمپریچر اور سب کا جو لیل ہوڈ کر لیو دفرن ہمی جب پرسیس کو پڑھیں گے کیا پتہ اس میں ہی آجا ہم سکو دکھ لیں گے کیونکہ ہم جو ہے وہ ڈی پیٹی پڑھتے ہیں ہمارا کام ریہبلیٹیشن سے ہے تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بہت سائی سٹڈیز ہے وہ ہم نے کر لیا اوپر دیئے گا سوالوں کے اوپر اور ہمیں اور وہ سٹڈیز ہم نے کس پر کی ہے ہیلڈی لوگوں پر بھی کی ہے بڑھوں پر بھی کی ہے جوان لوگوں پر بھی کی ہے اور یہ دیکھنا چاہا ہے کہ کس طریقے سے ایکسسائز جو ہماری پرانی بیماریوں سے ہمیں ریہبلیٹیٹ کر سکتی ہیں بچا سکتی ہیں اب اس پرسپیکٹی پرسپیکٹی کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے جو ہمارے پاس ہم نے جو ہے وہ بہت ساری اپلائیٹ سائنسز کو پڑھا اور یہ جو سائنس ہے وہ اتنی آگے نکل گئی ہے کہ اس کی جو ہے وہ مزید آگے برانچ بن گئی ہے جیسے سپورٹس نیٹریشن بن گئی ہے سپورٹس میڈیسن بن گئی سپورٹس فیزیولوجی بن گئی ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس میں انٹرسٹ لے رہی ہیں چاہے وہ پرسنل فٹنس کے لحاظ سے ہو یا کارڈیک ریہبلیٹیشن کے لحاظ سے ہو یا کوئی اپنے آپ کو سٹرنٹ کرنا چاہ رہا ہو یا پھر فیزیکل تیرپی کی فیلڈ میں اس والے میں جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس چیزوں چیزیں ہیں جو ہم ریہبلیٹیشن میں لے کر آ رہے ہیں ایکسسائز کے ضرور تو ثبوت اس کا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو تین نئی برانچز بنی ہیں سپورٹس فیزیولوجی نیٹریشن کی میڈیسن کی یہ اس ہی کو جو ہے وہ پروف کرتے ہیں کہ ہماری جو فیلڈے بچھا کام کر رہی ہو اور ہم آگے پڑھ رہے ہیں اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ اس چپٹر میں ہم پڑھیں گے یہ میں اوپر والا پیرگراف پڑھنے والا ہے ان دس چپٹر بھی پروائیڈ بریف اسٹری آف ایکسسائز فیزیولوجی سٹارٹ کانس ہوئی کون کونس سائنٹس تھے تو یہ تین سائنٹس کا نام آپ نے یاد کرنا ہے یہ جو تین سائنٹس تھے جو یہ ان کی محنت کی ویسے ایکسسائز فیزیولوجی کے لیبارٹری بنی تو یہ کیا کہہ رہی بریف اسٹری آف ایکسسائز فیزیولوجی کے ہمارے پاس دسٹری آف ایکسسائز فیزیولوجی ریپریزنٹا گلوگل پرسپیکٹیف ان فالوانگ سائنٹس فرم ڈیفرن کانٹریز بہت سے مختلف کانٹریز کے جو سائنٹس یوروپین سائنٹس جو ہے وہ ملے اور انہوں نے ایک لیبارٹری بنائی جو سب سے مہنگی لیبارٹری تھی وہ لیبارٹری اس کا نام کیا ہے ہارورڈ فیٹیک لیبارٹری اب اس لیب آپ سوچ رہا ہوں گے کہ ایکسسائز فیزیولوجی کی لیبارٹری میں کیا ہوگا اب اس لیے ایکسسائز مشینز ہوں گی ٹریڈ میل ہوگی سائیکلنگ مشین ہوگی ایرگومیٹرز ہوں گے جس سے ہم جو ناپ سکیں گے کہ ہم نے کس چیز میں کتنی ایکسسائز جو ہے وہ کتنی مہنہ تھی اب یوروپین ہیریٹیج اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو بیس ہے نا جو سٹارٹ ہے وہ وہاں سے ہوئی تھی کہ بھئی اس بارے میں بھی سوچیں کہ ایکسسائز کے طرح بھی جو ہے بہت سی ڈیزیزز کو جو اکبر کیا جا سکتا ہے اور اس میں یہ سرٹن چیزیں ہیں جو ہمیں بس اوورویو کرنا ہے نام یاد کرنے ہیں جو آپ اگر سمری بھی پڑھ لیں گے تو آپ کے لیے وہ بہت ہو جائے گا تو سمری میں کیا کہہ رہا ہے کہ ایوی ہیل آگست کرو این اوٹو میئرہوف ریسی یب نوبل پرائز فور ورک لیٹیو مسلن مسکلر ایکسرسائز نیومیرس یوروپین سائنٹس ہے ایڈیز ہیڈا میجر امپاکٹ آن فیلوف ایکسرسائز فیزیولجی اور یہاں تک پڑھنا ہی بہت ہے بس آپ کو پہلی لبارٹری کا نام کام رات کرنا ہے کہ وہ ہارورڈ فیٹک لیبارٹری تھی ان دیٹس ایٹ اب آگے یہ جو ہے نا جو امپورنٹ چیزیں ہم اس طرف چلتے ہیں آم یہ سارے چیزیں جو ان کے بارے میں ہیں ان کے بارے میں جنہوں نے اس چیز کو بنایا تھا اجاد کیا تھا اب جو ہمارے کام کے چیزیں ہم اس طرف چلتے ہیں کی فیزیولوجی فیزیکل فٹنس اور یہ سب کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم نے کانیسولوجی بھی جو ہے وہ پڑھ لی تھی تو اچھا وہ تھا چیپٹر نمبر zero so ہم جائیں گے اب چیپٹر نمبر one پر so this is چیپٹر نمبر one جو چیپٹر نمبر zero تھا وہ کاؤنٹ بھی نہیں ہوتا ہم ایک سے پچیس تک پڑھتے ہیں تو جو چیپٹر نمبر zero تھا اس میں ہم بس صرف یہ چیزیں پڑھتے ہیں کہ بیگراؤنڈ کیا تھا اور سوال کیا تھے جن کے ایسے ایکسرائز فیزیولوجی بڑھن ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر چیپٹر نمبر zero کر لیا ہے اب چیپٹر نمبر one جو ہے وہ نیکس ویڈیو سے start کرتے ہم